سو آج اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں منیر کی اینڈ ڈکٹیٹرسی فارمس آف گورنمنٹ کے بارے میں یہ دو گورنمنٹ کے ایسے فارمس ہیں جو کافی چرچہ میں رہتا ہے کافی نیوز میں آتے رہتا ہے آپ تانہ سا کے بارے میں جانتے ہیں جسے ہم انگلیس میں ڈکٹیٹرسی بولتے ہیں منیر کی یعنی راج ساہی جہاں چلتی ہے کوین رازہ ہوتا ہے رانی ہوتی ہے جس کے دوارہ پورے دیش کو چلا جاتا ہے ان دو گورنمنٹ فارمس کے بارے میں ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو بریف میں اور سیمپل میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو پڑا این تک زور دیکھنا اور کیسے یہ دیموکریسی جو فارمس آف گورنمنٹ ہوتے ہیں اس سے الگ ہے جس طریقے سے ہمارے بھارت میں دیموکریسی چلتا ہے ہمیں سرکار کو چننے کا عدی کار ہے لیکن ان دو فارمس میں لوگوں کے پاس ان دیش کی جنتہ کے پاس گورنمنٹ یعنی سرکار اس کا کیسا ہو وہ چننے کا عدی کار نہیں رہتا ہے تو ویڈیو کو پڑا این تک دیکھنا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلیے ہم بات کر لیتے ہیں منارکی سسٹم کے بارے میں منارکی فارمس و گورنمنٹ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے ایپسولیٹ منارکی اور دوسرا ہوتا ہے کانسیوشن یا پھر پارلیمنٹری منارکی ایپسولیٹ منارکی کے اندر پوری طریقے سے دیش کے اوپر جو کمان ہوگا وہ ایک راجہ کو ہوگا راجہ اپنے حساب سے اپنی پرجہ کے لیے جو بھی چیز ریسائٹ کرے گا وہ کر سکتا ہے کسی کی بانڈیشن کسی کا ریسٹرکشن کسی کے لیمیٹیشنز نہیں ہوں گے اس کے اوپر کسی کا ایکشنرنل ایفیر کسی طریقے کے باہری دباؤ نہیں ہوگا وہ راجہ اپنے حساب سے اپنی پرجہ کے لیے اپنے دیش کی جنتہ کے لیے جو بھی چیز کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے کوئی بھی پالیسیز کوئی بھی ویل فیر اسکیم کوئی بھی لاؤز بنا سکتا ہے جس طریقے سے سہودی عرب میں ہیں وہاں پہ کسی طریقے کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے کسی طریقے کوئی الیکسنس نہیں ہوتے ہیں کسی بھی طریقے کوئی کونسیوشن نہیں ہے جو اس کے دوبارہ بولا گیا راجہ کے دوبارہ بولا گیا سب دھی کونسیوشن مانا جائے گا تو وہاں پہ لوگوں کا کس طریقے سے ڈیبلومنٹ کرنا ہے اپنی دیش کا کس طریقے سے وکاس کرنا ہے وہ ایک راجہ کے اوپر رہتا ہے یہ پورا چیز ڈیپینڈ کرتا ہے اور راجہ اگر وہ راجہ مر جاتا ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا جو ایلڈر سن ہوتا ہے کہلاتا ہے اس کے اندر کئی سارے منشری ہو سکتے ہیں کئی سارے ایڈوائزر ہو سکتے ہیں چھوٹے موٹے کافے سارے ایمپلائن ہو سکتے ہیں جو ان کو ایڈوائز دیں گے راجہ افری یا فیر رانی کو جس سے وہ دیش چلے گا اور دوسرا ہے پارلیمنٹری یا پھر کونسیوشنل مونارکی اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ہوگا اور کونسیوشن ہوگا تو وہاں کی جو سرکارے ہوں گے کہ وہاں کی جو کیون ہوں گے رانی ہوں گے یا پھر راجہ ہوں گے اسے کیا ہوگا کچھ لیمیٹیشنز ہوں گے کچھ بانڈیشن ہوں گے کچھ ریسٹرکشنز ہوں گے تو اسی طریقے اس طریقے سے لندر میں یعنی یونائٹڈ کنگڈم میں انگلینڈ میں وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ کیون تو ہے لیکن وہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے وہاں پہ کونسیوشن بھی ہے تو کچھ ریسٹرکشنز دیئے گئے ہیں وہاں پہ جب کسی بھی دیش کا پرائیم میریسٹر یا پھر پرسیڈن جاتا ہے تو وہاں پہ سرمینیل ہیڈ جو ہوتا ہے یا پھر اسٹیٹ فیگر جو ہوگا وہ ہوگا وہاں کی کیون جس طریقے سے لندر میں ہے وہاں کی کیون ہوں گی سرمینیل ہیڈ یا پھر اسٹیٹ فیگر کے طور پر رہیں گے ایک سیمبل ہے کہ وہاں پہ کیون ہے ہی ہوتا ہے کونسیوشن یا پھر پارلیمنٹری مونارکی سسٹم میں کچھ ریسٹرکشن ہوتے ہیں یہ دونوں ہو سکتے ہیں کہ ہیریٹری ہوگا ہیریٹری مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہی بلڈ ریلیشن کا کوئی بنے گا یا پھر ایلڈر سن ہو یا پھر ایلڈر ڈاٹر ہو اب ہم جان لیتے ہیں دوسرے فارمس آف گارڈمنٹ جو کی ڈکٹیٹر سیپ جسے ہم ہندی میں بولتے ہیں تانہ سا ہی اور ڈکٹیٹر کا مطلب ہوتا ہے تانہ سا آپ نے ابھی سنا ہوگا ایک نام ابھی نہیں کافی دنوں سے آپ سن رہے ہوں گے کینگ جونگ ان کا نام جو کی نورت کوریا کے ہیں الگ الگ میسائل کا ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور کافی دیسوں سے ان کا تھوڑا ٹک راؤ چلتے رہتا ہے تو یہ کیا ہے تانہ سا ہی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک کسی انڈیویجول کے دوارا پوری دیس کو چلائے جانے والا ایک ویوستہ ہے یا پھر ایک گروپ آب پیپل کے دوارا چلائے جانے والا ایک ویوستہ ہے یہاں پہ کوئی ایک پرسن یا پھر گروپ آب پیپل یعنی ایک لوگوں کا سنگھٹن پوری دیس کو چلائے گا وہ اپنی مرجی سے پوری دیس کو چلا سکتا ہے کوئی بھی پالیسیز لا سکتا ہے وہاں پہ کوئی الیکسنس نہیں ہوں گے لوگوں کے اندر کوئی فریڈم ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ڈیشائیڈ کریں گے کافی چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ ہمارے ڈیموکریسی سے ڈیفرنٹ ہوگی وہاں پہ لوگوں کو اپنی بات رکھنے کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہوگا یہاں پہ میڈیا کو کافی فریڈم نہیں ہوتے آپ نے کافی سنا ہوگا کہ نورت کوریا میڈیا کو فریڈم نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو الگ لگ طریقوں سے وہاں کی جو تانہ ساہی سرکار ہے وہ پریشان کرتی ہے تو یہ سب چیزیں تانہ ساہ کے اندر ہوتا ہے لوگ کے اندر فریڈم نہیں ہوں گے تو یہ سب چیزیں جو ہوگی تانہ ساہ اس دیش کا اگر صحیح ہوگا تو یہ جو تانہ ساہی سرکار ہے اس کو ہٹا سکتی ہے لیکن دوسرا کوئی راستہ اس کا دیکھتا نہیں ہے لیکن آرمی پہ بھی کافی کنٹرول ہوتا ہے تانہ ساہ کا وہ الگ لگ طریقے سے اگر آرمی کوئی تھوڑا بھی ادھوودہ کرتی ہے تو اسے ایسی سزا دیتی ہے جو کی دوسرا کوئی کرنے پہ سو بار سوچے گا بھی ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا منعر کی سسٹم ہے اور ڈکٹیٹر سے سسٹم ہے یہ ہریڈیٹری بھی ہو سکتا ہریڈیٹری کا مطلب یہ ہو گیا کہ راجسہی بھی ہو سکتا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دوستوں کو ساتھ سیئر کریں اور اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیکن تب تک کلیے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ میں نیکس ویڈیو کیس ٹاپک پر لاؤں چلیے ملتے نیکس ویڈیو تب